آج کا جو موضوع ہے ہمارا پی ایس ڈی پی ہے این ایف سی ہے سیاسی کارکنوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمات ہیں اور بی ڈی اے کی ملازمین کی حوالے سے میں شروع اخری ایجنڈے سے کروں گا بی ڈی اے سے جنابی والا اس فلور میں اس سے پہلے بھی میں اٹھا تھا اس فلور پہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ گزارشات رکھی تھی کہ اگر ہم اس آگسٹ آوز کو اس مقدس فلور کو اس کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے اس کا مطلب ہے ہم آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ اس فلور کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے رولز میں بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ اس ہمارے جو بیروکریسی کی چند بابوز ہیں وہ اس فلور کے فیصلوں کو بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے جنابی والا بی ڈی اے کے ملازمین کے حوالے سے پچھلی اسمبلی نے اسی فلور پہ ایک قرارداد پاس کی کیبنٹ میں وہ معاملہ گیا کیبنٹ میں اس کے اوپر کلیر کٹ فیصلہ آ چکا ہے کیبنٹ کی اس فیصلے کو ایک بابو نے روکا ہوا ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اب مزید اس پہ کمیٹیاں اور مزید جو ہے اس کو الجانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر کلیر کٹ فیصلہ آ چکا ہے ان کے اوپر فوراں اس پہ صرف امپلیمنٹیشن درکار ہے اور میری قائد ایوان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ہاؤس کے فیصلوں کو چاہے وہ جس دور میں بھی ہوئے ہیں اس ہاؤس کے تقدس کو اس ہاؤس کے فیصلوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس ہاؤس کی عزت اور اس ہاؤس کی تقدس کی خاطر بی ڈی اے کے ملازمین کے حوالے سے جو فیصلے اس ہاؤس میں ہوئے تھے ان پہ فوراں امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے دوسرا جنب والا سیاسی کارکونوں اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے میں بات کروں گا ہم نے جب اگست میں یہ اوز فارم ہوا تھا ستمبر کے مہینے سے ہم نے اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اس ہاؤس میں بار بار ڈسکیشن اوپن کی اس ہاؤس میں ہم نے بار بار ان تمام کمزوریوں کوتائیوں کی نشاندہی کی ان تمام چیزوں کو ہم نے آئی لائٹ کرنے کی کوشش کی میں پورے بلوچستان کی بات نہیں میں اپنے اس کیپیٹل کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں پہ اس کوئٹہ شہر میں جو کہ ہمارا کیپیٹل ہے ہم نے اربوں روپے پی ایس ڈی پی کے لیبز کرنے کے بعد ابھی تک ہم اپنے اس کیپیٹل کو پینے کا پانی تک نہیں دے سکے ان ٹیویلوں کے حوالے سے ہم نے اس ہاؤس میں مینے اور نسولہ زیرے نے معاملات اٹھائے تھے کہ کوئی دو سو ڈائی سو کے قریب ٹیویل جو پی ایچ ای نے ڈریلنگ ان کی کی ہے وہ بند پڑے ہوئے آر جان محمد حسنی میرے بائی بیٹھے ہوئے اس وقت یہ منسٹر فار فینانس تھے قائد ایوان صاحب بیٹھے ہوئے ان دونوں نے ہمیں فلور پہ یقین دیانی کروائی کہ ہم واسا کہ وہ پیسے ریلیز کر کے وہ تمام ٹیویل جو وہ آپریشنل کر دیں گے نہ وہ پیسے ریلیز ہوئے نہ وہ ٹیویل اپریشنل ہوئے اور وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ لیپس ہو گیا ہمارا فینانشل ایئر جو ہے وہ ضائع ہو گیا میرے الکے کے حوالے سے ہنڈرڈ ملین کا پی ایچ ای کے سکیم تھا وارٹ سپلائی سکیموں کے حوالے سے ان میں سے ایک پیسے کا کوئی کام نہیں ہوا آج اس گرمی میں ہمارے کوئیٹہ شہر کے لوگ میں دور دراز کی بات نہیں کر رہا کوئیٹہ شہر کے ہمارے لوگ وہ پینے کے پانی کے رئیے جو بلبلہ رہے ہیں اور ساٹھ پرسنٹ اس وقت بھی کوئیٹہ شہر کو ہم نے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چوڑا ہوا ہے لیکن وہ پیسے سارے لیپس ہو گئے ہم ایک پیسے کا کام اپنے اس پی ایس ڈی پی سے 1819 کے نہیں کر سکے پی ایس ڈی پی کا ہمارے دوستوں نے آج ایجنڈہ رکھا تھا پی ایس ڈی پی ویسے آنے والی دنوں میں ہماری بجٹ پیش ہوئے گی تو ظاہر بات ہے اس پہ پھر مپسل بیس مبعیسہ ہوگا کچھ دنوں کے لیے وہ چلے گی تو اس پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں اور تسری بات ہمارے دوستوں نے یہاں پہ سیاسی کارکنوں کی خلاف مقدمات کی بات کی یقنان انہوں نے بائنین تو نہیں لیا ہم تو سمجھ گئے جہاں جہاں لوگوں کی خلاف مقدمات بنے میں تو اپنی طرف سے جو مقدمات بنے میں تو اس کو قابل ستائش کرنا دیتا ہوں وہ اس لیے وہ سیاسی کارکن نہیں تھے وہ لوگ تھے جو پاکستان کی خلاف نکلے ہوئے تھے پاکستان کے اداروں کی خلاف نکلے ہوئے تھے پاکستان کی مقدس اداروں کو انہوں نے چھوک چوراؤں پہ چیڑا بلکہ وہ لوگ تھے جو پارلیمنٹ کی ممبر بھی ہے ان کو جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بیس اور بات کرنے کا ان کو موقع ہی ملتا ہے لیکن ان کو ضرورت تو نہیں تھی کہ یہاں پہ آکے قوم کو اشتیال ملاکہ ایک پورس کی چوکی پہ جا کے عاملاور ہو جائے اور پھر اسی کی تسلسل میں پورے پاکستان میں ہماری پوجھ اور ہماری داروں کی خلاف جلوس اور ریلیاں نکالتے ہیں پھر ان جلوس اور ریلیوں میں وہاں چوک چوراؤں پہ جو جلسے اور مظاہرے کرتے تھے اس میں یہ اگر ریکارڈ اٹھا لے تو انہوں نے وہاں پہ کیا کچھ نہیں بولا ہماری دوست نے یہاں پہ وہ تاچے وہ سارے قانون کے حوالے دے دیئے بلکل میں کہتا ہوں پاکستان کی قانون میں ہر ایک کو آزادی کا حق حاصل ہے پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے کسی پر پابندی نہیں اپنے حقوق کے لئے آواز بلند کر سکتے ہیں ایک آدمی یا ایک پارٹی کسی اور کے کہنے پہ آکے ہماری پوجھ اور ہماری داروں کی خلاف چھوک چوراؤں پہ کسی اور کے کہنے پہ ان کی تضلیل کرتے ہیں اور ان کی خلاف بات کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ جو مقدمات بنے ہیں یہ مقدمات کم از کم ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دینا چاہیے کیونکہ ایک ملک کے اندر ایک ملک کے باشندہ ہم نے حلف لیا ہے بلکہ ہر پاکستانی نے یہ حلف لیا ہے آپ کو جب شناختی کارڈ ملتا ہے تو آپ حلف لیتے ہیں کہ میں اس ملک کے اپادار رہوں گا تو پاکستانی شریعت احسل کیا ہے اور اس کے باوجود بھی پاکستان کے خلاف اور اس ملک کی خلاف اور ملک کی مقدش اداروں کی خلاف چوک چوراؤں پہ بولنے کے کوئی قانون اجازت نہیں دیتے دوسری بات ہماری دوست نے یہاں پہ پانی کا ایک مسئلہ چڑھا اختر حسین صاحب نے یقیناً ہماری صبح میں صرف پانی نہیں ہماری بلوشتان کی عوام درپدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہر عوالے سے اگر ہم دیکھیں ہماری صرف پانی نہیں بے شک بہت سے بلوشتان میں ایسے علاقے ہیں جو لوگ ابھی تک گڑوں کی پانی پی رہے ہیں لیکن یہ ہماری اس حکومت کی گناہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کی گناہ ہے جنہوں نے اس درتی پہ اس صبح پہ پن پینتیس سال چاریس سال مسلسل حکومت کی ہے بلکہ یہ ہمارے دوست جو آج کی اپوزیشن ہے یہ بھی انہی حکومتوں کی عیصہ رہے ہیں تو ان کے ورسے میں ہمیں مسائل ملا ہے تو ہماری طرف سے عام نے بلوشتان کے عوام کے لئے پانی کی حد تک جتنی کوشش کی ہے ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جو مسائل ملا ہے ورسے میں آر ڈپارٹمنٹ نے ایڈیوکیشن نے ہماری ہیلتھ منسٹر نے ہمارے پورا صبح یا کمت نے جتنی کوشش کی ہے جتنی کوشش تدلیل آنے کی کوشش کی ہے وہ آن دا گرونڈ ہے وہ سب کو معلوم ہے اقائق کوئی بتا نہیں سکتے اقائق بتانا توڑا سا یقینن کروا ہے لیکن یہ ہے میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں ہماری دوستوں نے یقینن یہاں پہ کوئٹا کی دو سو ٹیویل کی بات کی یہ بات ہم لے گئے باقاعدہ ہم کیبنٹ میں کیبنٹ میں ہمارے سی ایم صاحب نے یہاں پہ تو دو سو بور کی بات ہوئی ہم نے تقریباً کوئی ایک آزار ٹیویل وہ ٹیویل جو بند پڑے ہیں اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے باقاعدہ سولر پہ کنورٹ کرنا ہے اس کے لئے باقاعدہ ہماری اکومت نے چار ارب روپے چار ارب روپے پانڈ ریلیس کر دیا میں تو یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ پیسے استعمال نہیں کر سکے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا اگلی سال کے لیے روایتی پارٹی وہ ہے جو اقتدار میں رہے ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں وہ روایتی پارٹیاں ہیں جن کی ورسے میں ہمیں مسائل ملا ہے اور روایتی پارٹیاں ہیں ان میں آپ کی پارٹی بھی آ جاتی ہے ان میں آپ سب کے پوزیشن کی پارٹیاں آ جاتی ہیں آپ کے ایک ایم پی اے صاحب نے یہاں پہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں ایک بات ان کی ذرا امنا زہری صاحب کی میں ایک بات یہاں کلاس پولا میں کس نے کہا کہ امارے مسلم باغ میں ابھی تک ایسے لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ لوگوں کو ساپ پانی پینے کے لئے میسر نہیں آپ پیس ڈی پیک اٹھا لیں مسلم باغ اور کلاسی پلائے کے لئے کتنے پیسے گئے ہیں لیکن وہ پیسے کہاں گئے وہ پیسے کھا گئے تو ان کو روایتی پارٹیاں اگر آپ نہ کہے تو اور کیا کہہ سکتے آپ جنابی والا میرے محترم دوست نے کہا کہ پچھلی حکومتیں وہ سارا پچھلی حکومت کے لزام ہمارے سردر رہے ہیں ہماری بلوستان نیشنل پارٹی ہماری ٹوٹل حکومت کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ مہینے سردار اختر منگل کی نو مہینے سردار اطاولہ منگل کی یہ کل بنتے ہیں پچیسے چھبیس مہینے چھبیس مہینے کا میرے بائی میرے دوست جس فلور پہ چاہے ہم حساب دینے کیلئے تیار ہے باقی سب جن جن کی حکومتیں آئی ہیں وہ ان بینچوں پہ بیٹھے ہیں ان کے حساب میرے محترم دوست سے میری ریکویسٹ ہے میں نے پہلے بھی اس فلور میں کہا تھا ان کیسا وہ ان سے لے لیں زفرالہ خان جمالی زفرالہ خان جمالی صاحب کی حکومت رہی ہے ان کا بیٹا ادھر بیٹھا ہے جان جمالی کی حکومت رہی ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں ظلفکار مقسی صاحب کی حکومت رہی ہے ان کا بھائی ادھر بیٹھا ہے جناب والا جام صاحب کی حکومت رہی ہے جام صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جام غلام قادر صاحب کی حکومت رہی ہے جام غلام قادر صاحب کے نواسے بیٹھے ہیں ادھر جتنے جتنے منسٹر تھے میں نام گن کے بتا سکتا ہوں کہ وہ تکریبن اکثریت ان کی وہاں پہ بیٹھی ہے اگر جمعیت کے دوستوں میں سے کچھ ان حکومتوں کے حصہ رہے ہیں ہم بلوستان نیشنل پارٹی انیس سو ستر اکتر میں پہلی اسمبلی وجود میں آئی ہم اس وقت سے لے کر آج دن تک ہم صرف اٹھارہ چبیس مہینے ہم حکومت کا حصہ رہے ہیں تو میرے بھائی جس فلور پہ مجھے بلا لیں ہم اپنے اس چبیس مہینے کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں باقی کا حساب ان فلور سے لے لیں